دنڈا بردار دبنگ خاتون ایڈیشنل دیپیٹی کمیشنر نوشہرہ مص وزیر نے نوشہرہ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں گھر گھر جا کر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی اس خاتون افسر سے ملوا رہے ہیں ابیورو چیف پشاور کاشف عبیم سید جی کورا تولین وزیر لیکن لوگ جانتے ہیں اسے مص وزیر کے نام سے اور ایڈیشنل دیپیٹی کمیشنر نوشہرہ ہے اور پہلے بھی انہوں نے پشاور میں اور خیبر پختنخواہ کے دیگر اسلامے بھی خدمات انجام دی ہیں ایز ایسسٹنٹ کمیشنر لیکن اس دفعہ جب سیلاب آیا تو سیلاب کے دوران انہوں نے لوگوں کو بچانے کے لیے دن رات کام کیا اور ایک جو ان کی ایک میں حرکت کہہ دیتا ہوں یا ان کا ایک ایک کہہ دیتا ہوں وہ بڑا زیادہ لوگوں کو بھا گیا اور وہ تھا کہ ڈنڈا اٹھا کے وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کر دروازہ کٹ کٹ آتی تھی اور لوگوں کو مجبور کر کے باہر نکالتی تھی مس وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ اس وقت نوشہرہ میں صورتحال کیا ہے چیلنجز کیا ہے اور اس سے نمٹنے کا حکمت عملی اس کی کیا ہے مس وزیر صاحبہ ایک تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا تھا تو یہ ڈنڈا آپ نے خود ہی آپ کا فیصلہ تھا یا اوپر سے ہدایات تھی کہ لوگوں کو زبردستی نکالیں سر ڈنڈا اٹھانا میرا اپنا فیصلہ تھا اور ہدایات جو تھی وہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی تھی کہ آپ نے فوراں جانا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم جو تھا چار یا پانچ گھنٹوں کا تھا تو یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں خود جا کے جو ہے میں خود سیٹسفائی ہو جاؤں کے واقعے ہی ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے اتنا بڑا ٹاسک مجھے دیا ہے کیونکہ فور ٹو فائف آرز میرے پاس تھے اور اس میں جو ہے میں نے بہت بڑی آبادی جو تو ہزاروں میں تھی لوگوں کو ایویکیٹ کرانا تھا ایویکیٹ کرانا تھا ان کو سر کیا لوگ نہیں نکل رہے تھے وہ جی بلکل ایسے سیچویشن تھا کیونکہ لوگ جو تھے وہ ریفیوز کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پانی تو ہے نہیں پانی تو ابھی آیا نہیں اصل میں ہمیں تو پتہ تھا کہ ہائیلٹ ویری ہائیلٹ ایشو ہو چکا ہے تین لاکھ پچھتر ہزار کیوسک میں جو ہے ابھی ایک ریلہ آنے والا ہے جو ہمارے کابل ریور میں جا کے گزرے گا تو اس سے جو ہے پانی تو آ گیا تھا ان کے فصلوں تک جو ہے وہ پانی آ گیا تھا لیکن آبادی تک مہنچنے میں اس میں دو تین گھنٹے لگ رہے تھے تو لوگ اس کو نون سیریس تھے تو پھر مجھے مجبوراں جو ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی ہدایات کو میں نے ڈنڈا بالکل اپنی مرضی سے اٹھایا لیکن ہدایات ڈیپٹی کمیشنر صاحب وہ ڈنڈا چلانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہی یا بس کام چل گیا اس سے دیکھیں بیوروکریٹ تو ڈنڈا نہیں لگاتے نہ ڈنڈا چلاتے ہیں وہ اصل میں ایک ایسا تھا کہ میں جب گرگر جا رہی تھی تو ظاہر ہے پانی کا فلو بڑھ گیا تھا آپ دیکھ بھی سکتے تھے تو وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ میں اس سے پھر میں چیک بھی کرتی تھی کہ کہاں مجھے پاؤں رکھنا چاہیے کہاں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ میں گرنا جاتی تو وہ ایک سپورٹ کے لیے میں ڈنڈا اٹھایا تھا اور بعد میں جب مجھے لگا کہ لوگ جو ہیں مجھے نون سیریس لے رہے ہیں میں جب ناک کرتی تھی لوگ نہیں نکل آتے تھے تو پھر میں نے ڈنڈے پہ ناک کیا کہ واقعی جو ہے کوئی ہے اس طرح کا بندہ کہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ کیوں نہیں آ رہے دھمکیا بھی دی ہیں کہ اگر آپ جو ہیں نہیں نکلیں گے تو ٹھیک ہے میں پولیس لاکے میں آپ کو صبردستی نکلواؤں گی وہ مجھے آتا ہے پھر اچھا ڈنڈا سہارے کے طور پر بھی استعمال کیا ناکنگ کے لیے بھی استعمال کیا اور قانون کی عملداری کی ایک علامت کے طور پر بھی استعمال ہوا اور خوب استعمال ہوا اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ پانی تقریباً کافی حد تک اتر گیا ہے لوگ کیمپوں میں ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں اس وقت کیا چیلنجز ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کو اور کیا حکمت عملی ہے آپ کی سر دیکھیں میں تو اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی سیچویشن جو ہے آپ کے سامنے ہے ہم جو ہیں ریلیف کیمپس جتنے بھی ہیں وہاں پہ منیج کر رہے ہیں کہ چیزیں حالات ٹھیک ہوں لوگ کو کھولاک جو ہے ٹائم پہ لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری بھی اپنی کچھ پرابلمز ہیں ہماری اپنی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کو خوراک بھی پہنچے اس کو پانی بھی پہنچے اس کا علاج بھی ہو لیکن سر کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہیں مشکلات ہمیں بھی ہوتی ہیں اگر اپنی دمار کام نہیں ہویا ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذل انتظامیہ کام نہیں کری ہم کر رہے ہیں ساتھ میں ہم لوگوں سے ہیلپ بھی مانگ رہے ہیں اچھا مس وزیر آپ تقریباً ریلیف کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب ریہیبیلیٹیشن بحالی کی طرف جانا ہے تو کوئی اسسمنٹ کی ہے آپ لوگوں نے کہ کتنا نقصان ہوا ہے کتنے مکانات تباہ ہوئے ہیں کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اسی طرح فصلوں کا بھی کیونکہ ذریعہ کا ہے فصلوں کا بھی نقصان ہوا ہے تاجروں کا بھی نقصان ہوا ہے تو کوئی اسسمنٹ ہے سر دیکھیں جس طرح ہم نے سٹارٹ میں ہی کہا جانی نقصان جب ہوتا ہے یا انجری ہوتی ہے وہ تو ریپورٹ ہو جاتی ہے ہماری جو ہیں دپارٹمنٹ اور ایسی اسسمنٹ کمیشنر ریپورٹ کرتے ہیں لیکن حمدلہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ابھی تک ہمیں تو یہ بھی ابھی تک ریپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے کیٹل بھی پیریش ہوا ہو جی تو ہاں بالکل فصلوں کا نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ پانی فصلوں سے ہو کے ہی ہماری طرف آیا ہے کلپانی جو ہے وہاں سے بیک فلو ہوا ہے وہ پیر سباک کو دوبا دیا اس نے یہاں پہ آمانگرڈ ڈوب گیا اس کے سامنے ہماری فصلے تھی پھر پی آئی جو ہے ڈوب گیا اس کے سامنے ہماری فصلے تھی دیکھیں فصلوں کراپس میں ہمیں بالکل ہوا ہے اس کے بعد آپ نے ریہیبلیٹیشن کی بات کی تو دیکھیں پانی ابھی بھی کھڑا ہے پہلے ہم اس کی ڈی وارٹرنگ کریں گے ڈی وارٹرنگ کے بعد جو ہے ہم اس کی صفائییں شروع کریں گے ٹی اے میں ہمارا ایکٹیو ایڈ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے ان کو یہ دیاد دے دی ہیں سینڈ ویو روڈز کو یہ دیاد دے دی ہیں کہ مجھے کوئی بھی روڈ بن نہیں چاہے ہم درفت میں جو ہی کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہے نوشہرہ کا کون سا گاؤں آپ سمجھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہے اور وہاں پر زیادہ کام کرنے کی ریلیف پہنچانے کی پیکجز کانے پینے کی دیکھیں سب سے پہلے ہمارا کشتی پول کا ایریا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایفیکٹریز ہیں وہاں پہ جتنا بھی پانی ہے وہ ہمارے کنٹرومنٹ ایریا تک آ رہا تھا جو بائی بہت خفا بھی ہیں ہم سے کہ یہاں پہ پورا پانی ان کے گھروں میں گیا ہے اور ڈی وارٹرنگ کا کوئی بند بس نہیں ہے تو پہلے تو انشاءالہ ہم ان کو جو ہے فسیلیٹیٹ کریں گے میں پوری کوشش ہے میں آج ہی جاؤں ان سے ملوں کیونکہ کشتی پول کا جو ایریا ہے وہاں سے بہت سارا پانی آیا اور جو ہمارے کنٹرومنٹ ایریا میں جمع ہوا ہے مانا خیل میں جو بند ٹوٹ گیا تھا اور سارا جو ہے پانی جو ہے ہمارا نوہ کلہ میں جو ہے وہاں پہ گجران میں جو ہے مثل آباد میں جو ہے وہاں پہ پانی گیا ہے وہ بھائی ہمارے بہت افیکٹیو ہیں اچھا میڈم ایک تو اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑھنے کا خطرہ ہے پھر کے ساتھ ساتھ آپ خود خاتون ہے اور زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے ادراک کر سکتی ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور پھر بچے یعنی دودھ پلاتی مائیں اور دودھ پیتے بچے ان کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اور کیا آپ لوگوں سے توقع رکھتی ہے کہ وہ ان خواتین اور بچوں کے لیے خوراک اور ان کی غزائیت کا خیال رکھیں دیکھیں بینگ فیمل میں خود عورت ہوں تو مجھے پتا ہے کہ عورت کو ایک دو دن کے لیے بھی اگر کسی کے گھر میں آپ رہیں تو آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں یہ تو ایسے کیمپس میں آئی ہیں جہاں ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی جی بلکل میں نے اس پہ کام کیا بچوں کے لیے دودھ بھی میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا جتنا مجھ سے پاسیبل تھا میں نے ان کو پیمپرز بھی دی ہیں فیمل کے جتنے مسئلے ہوتے ہیں میں نے ان کا سامان دیا کپڑے دیا آج بھی میرے پاس فیمل کے کپڑے آئے ہیں تو ہاں میڈیکل جو ہے جتنا بھی ہمارا جو ہے ہیلتھ کے کیمپس ہیں وہاں پہ فیمل ہماری ڈاکٹرز بیٹی ہیں جو پرگنٹ فیملز ہیں ان کا بھی علاج ہو رہے ہیں ان کو پراپرلی ان کے مسئلے سنے جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب آئے وزیراعلا صاحب آئے تو کیا ان کی آمد کا اور ان کے وزٹ کا کوئی فائدہ ہوا ہے دیکھیں جی میں تو پبلک سرونٹ ہوں میں پبلک کے لیے کام کرتی ہوں میرے پبلک خوش ہے میں خوش ہوں